سامنری فوجہ جی پروکار تقریب میں ایڈمیرل زکالہ بھی شرکت کئی ریٹائیٹ چڑھا کھاپو اے محمد زکالہ پریڈ جو معاینوں بھی کئی ہو تقریب کے خطاق پندے زکالہ چاہو تو خطے میں سیکیورٹی لائے حالتوں بہتر نائن انہ چھو تو چیلنج ختم نائن تھا اعتاقت جو توازن بھی قائم رکھا نیایت لازمی آئے سنس چونوں تو پاکستان پانچے بچہ لائے بھرپور سلائت رکھے تو چیلنج کے موڈ یا لائے ہو ہر وقت تیار رہن تھا خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے افواج پاکستان نہائیت مضبوط دفاعی قوت ہیں جو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی مکمل طور پر صلاحیت رکھتی ہیں خاتین و حضرات ہمیں جن خطرات کا سامنا ہے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ہر طرح کے چیلنجز سینیمٹنے کے لیے تیار رہیں ہم اپنے روایتی حریف کے دن بدن بڑھتے ہوئے جنگی سازو سامان کی دور سے لا تعلق نہیں رہ سکتے کیونکہ اس سے خطے میں توازن کے بگڑنے کا اندیشہ ہے اس لیے ہم اپنی کوششوں سے طاقت کے توازن کو قائم رکھنا ضروری سمجھتے ہیں سی پیک سے پورے علاقے میں مصبت اثرات مرتب ہوں گے جو کہ علاقائی سلامتی اور ترقی کے فروغ میں معاون ہوں گے اس کی سیکیورٹی کے لیے نیوی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ محدود وسائل کے باوجود پاک بہریہ ایشیائی ساحلوں سے لے کر افریقہ اور روس کے سمندروں تک بہری سرگرمیوں میں موثر کردار ادا کر رہی ہے مملکت خداداد پاکستان جو ہمارے باؤ اجداد کی محنت اور قربانیوں سے بنا اللہ کا خاص انام ہے اور اس کا دفاع ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے رب کریم کا شکر ہے جس نے مجھے دفاع پاکستان کے لیے خدمت کا موقع دیا اور پاکستان نیوی کو کمانڈ کرنے کی سعادت اطاف فرمائی ایسے پیشے اور بہادر فرض شناس اور باسلاہیت افراد کے ساتھ وابستگی یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے میں اس موقع پر ایڈمیرل زفر محمود اباسی کو چیف آف نیول سٹاف مقرر ہونے اور پاکستان نیوی کی قیادت کا باوقار اور اہم فریضہ سونپے جانے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں موسیقا